بسم اللہ الرحمن الرحیم نشر کی تھی بات کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے نو انکریز پائننس منسٹر کا بھی شد یہ خیال تھا اور پھر یقدم کل رات کو میٹنگ ہوئی اور پھر رات رات انہوں نے اناؤنس کر دی گئی پرائیس انکریز یعنی جو بھی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے اس کے ڈاٹڈ لائن پر یہ سائن کرتے چلے جا رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں یہ مان رہے ہیں اور مان کے پھر اب حاصل کیا آئے اچھا وہ سعودی عربیہ بھی پیسہ دے دے گا اور یو ای بی دے دے گا وہ انت ہزار میں کیا آئی ایم ایف اگری کریں اور آئی ایم ایف سے کتنا زیادہ آپ کو پیسہ ملنا ہے اور آپ نگو سی ایٹ ہی نہیں کر رہے ہیں دیکھئے نا آپ کی نگو سی ایشن کدھر ہے یعنی کہ شوقت ترین صاحب اور اس آرڈال صاحب دونوں جو اپنے تیم بڑے ایکسپیرینسٹ ہیں دونوں کیا کہہ رہے تھے دونوں کہہ رہے تھے کہ ہم جو بجیٹ سبسیڈی دیں گے اور ہم بتائیں گے کہ ہم کہاں سے بجیٹ دیں گے یعنی کہ دونوں کی ایک سوچ ایک ہ کی طرح کی سوچ تھی اور اس وقت آپ کو معلوم ہے کچھ آپ کے ادھارے ہیں جن کے پدے جسیڈی گون پائیز آف کیش وغیرہ آپ کیش آپ نے لینا تھا تو جو شوقت ترین صاحب کہہ رہے تھے اسی راستے پہ چلتے ہیں اور ڈار صاحب وہی کہہ رہے ہیں شوقت ترین صاحب اور ڈار صاحب لیکن مفتہ اسماعیل صاحب اگر آپ نے اس طرح آئی ایم ایف کی ہر بات جو وہ کہہ رہے ہیں اسی سیدھ میں چلنا ہے تو پھر بوریا بستر بند کر کے آپ گھر کیوں چلے نہیں چلے جاتے اپنے پہ اتنا پریشر لیا ہے شکل سے آپ پریشان لگتے ہیں لیکن ہمیں بتائیے کہ آپ کی what is your output آپ کا negotiation میں آپ نے کیا کیا ہے آپ کی کیا رہی ہے اس میں bargaining اور یہ مت کہیے گا کہ bargaining space نہیں ہوتی کوئی ملک نہیں ہوتا جس کے پاس bargaining space نہیں ہوتی آپ کو معلوم ہے کہ آئی ایم ایف کی جو ہیڈ ہیں انہوں نے کیا کہا ہے بی بی سی کو بائیس میہ کا شاید انٹرویو تھا کہ جی سب ان کو کو چاہیے energy میں اور food میں subsidy دینے لوگوں کا نہیں تو برا حال ہو جائے گا آپ نے یہ بات اٹھائی ان سے آپ نے یہ کہا جی ہم budgeted subsidy ہم کچھ کرتے ہیں یہ کدھر سے یہ decision making آ رہی ہے یہ decision making ہے یہ panic response ہے کیوں ایسا ہے کون decisions یہ لے رہا ہے یہ بالکل غلط decision ہے یہ اور یہ باتیں لفاظی نہیں ہیں یہ نعرہ بازی نہیں یہ حقائق ہیں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے لوگ کس طرح سے اٹھ کے آپ کو پھر اس کی یہ تو تین دفعہ آپ نے prices بڑھائی ہیں اس کا جواب وہ کیا دیتے ہیں کوئی بات ہے کوئی حد ہے اور کیا کہیں آپ سے اور کتنے ممالک ہیں جو subsidy دے رہے ہیں تیل پہ کل ہم نے سنا کسی کو کہتے ہوئے کہ جی 147 میں سے ایک ہی ملک ہے جو یون میں کا میمبر جو subsidy دے رہا ہے یہ تو nonsense ہے بہت ممالک دے رہے ہیں subsidy جس وقت آپ یہ price increase بڑھا رہے تھے announce کر رہے تھے تو Kenya کے ہم دیکھ رہے ہیں cabinet minister وہ یہ announce کر رہے تھے کہ ہمیں subsidy کم کرنی پڑے گی لیکن ہم سوچ سوچ کے تھوڑا تھوڑا کم کریں گے ہمارے لوگوں کا نیتو حشر ہو جائے گا تو یہ کونسی آفت ہے آئی ایم ایف کی کہ آپ negotiate نہیں کر پائے یہ تو بڑا بڑی یہ عجب بات ہے یہ تو بالکل عجب بات ہے ایسے گھٹنے ٹیک دینے ان کی ہر بات پر ہاں کر دینا کوئی پروائی نہیں کہ پبلک میں کیا ہوگا لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا آپ بتائیں یا تو آپ کہیں کہ جی میں بیس بیس ہزار ہم subsidy دے رہے ہیں لوگوں کو اتنے کروڑ کو تو آپ فالتو بات کریں کیونکہ لوگوں کے پاس پھر بھی پچیزبل ان کے پاس جو ہے انکم جو ہے وہ ہوگا ان کے پاس یعنی کہ ان کی پچیزنگ پاور جو ہے وہ ایروڈ نہیں کرے گی یہ غلط decision ہے یہ جو بھی یعنی کہ کہنا کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے اور کرنا پڑے گا اور اب یہ یہی تھا کوئی اور راستہ نہیں تھا بلکل غلط بات ہے بلکل یہ غلط بات ہے آپ کو negotiate کرنا چاہیے تھا آپ کو وہاں کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے social up ہی ہوگا ہمارا مسئلہ ہوگا کس طرح سے لوگ یہ سہ سکیں گے یہ اتنا بڑا increase یعنی کہ بڑی brilliant policy ہے آپ کی تو اس government کی بس کرو جی جو آسان ہے کرو جو آئی ایم ایف کہہ رہے کرو اور decision making کی اتنی بری decision making ہے ابھی کچھ فرما رہے ہیں ہوں پانچ دس گھنٹے بعد کچھ فرما رہے ہیں اور ہر یعنی کہ ہر کچھ دن میں آپ اتنا increase کر دیتے ہیں اب آپ کی تو یہ calculation ہے کہ یہ کریں گے تو dotted line پہ آئے میں پھر ہمیں پیسے دے گا اور پیسے دے گا تو پھر باقی پیسے دیں گے اور حالات بڑے اچھے ہو جائیں گے حالات تو اچھے نہیں ہوتے نظر آ رہے کیونکہ اس طرح کی مہنگائی سے عام شخص کو چھوٹ کب ملے گی کیسے ملے گی بڑی بہت ہی unfortunate ہے اور جو پچھلی حکومت تھی اس کی کچھ decisions تھی لیکن وہ اپنی decisions کو stagger کر رہے تھے آپ کے سامنے تھی situation اور وہاں انہوں نے کہا تھا جو کم وٹ میں ہم کسی نہ کسی طرح سے عام لوگوں کو نہیں پسنے دیں گے یہی بات شباز شریف صاحب کہتے تھے اب کیا ہو گیا ہے اب وہ پسے ہی جائیں گے عام لوگ تو پسے جائیں گے آپ اور ہم تو مفتہ سب آپ تو کینڈی لینڈ کے ذریعہ آپ کو تو نہیں فرق پڑے گا اور ہم جیسے بھی لوگ اس کو سہلیں گے وہ بتائیں ان لوگوں کا عام لوگوں کا کیا بنے گا اس طرح قیمت بڑھا رہے ہیں تین دفعہ آئے نا رو بیس دن میں اور کدھر آپ لے گئے ہیں prices یہ غلط ہے decision اس کی حکومت کو اس کی قیمت ادا کرنے پڑے گی اس طرح کی disastrous decision making جو کیا ناظرین ہماری توسیر تو آج اتنا ہی ہے خدا حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی